بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ اور میرے ساتھ موجود ہیں عیسیٰ نکوی اسلام آباد کے سینئر ڈپلومیٹک جنرلسٹ ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مرتبہ پھر اس سیاسی نقشے سے متعلق جو پاکستان نے چند ہفتے پہلے جس کا عیادہ کیا جس موقف کا عیادہ کیا وہ سیاسی نقشہ جاری کیا یہ سیاسی نقشہ کیوں جاری کیا گیا کیا اس طرح کشمیر آزاد ہوگا اس طرح کی تنقید جو ہے وہ حکومت پر ہونے لگی اور جو حکومت کے ناکدین تھے اور اس اقدام کے ناکدین تھے انہیں اس وقت اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس سے پہلے ایک ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر چکا ہوں عیسیٰ نکوی صاحب کے ساتھ ہی کہ سیاسی نقشے کا مقصد کیا تھا سیاسی نقشہ جاری کرنے کے بعد اس نے اپنا پہلا کام آج کر دیا ہے اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہے ہیں شنگائی تعاون تنظیم کے جو قومی سلامتی کے مشیران کا اجلاس تھا جو اس کے ممبر ممالک ہیں ان ممالک کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شریک تھے پاکستان کی جانب سے موئید یوسف صاحب تھے اور بھارت کی جانب سے عجید دوول صاحب تھے لیکن اس نقشے نے پھر کام کر دکھایا بھارت کو بھاگنا پڑا معاملہ کیا ہے اس پہ بات کریں گے عیسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ اسلام علیکم عیسیٰ نقوی صاحب عیسیٰ نقوی صاحب آج بھارت نے کہا کہ یہ جو نقشہ لگایا گیا ہے جو مشیر سلامتی موئید یوسف کے جو بیک گرونڈ میں نقشہ نظر آ رہا ہے اس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ یہ تو جی بھارت کے خود مختار حصے ہیں تو پھر شنگائی تعاون تنظیم کے جو رکن ممالک ہیں انہوں نے بھارت کا یہ اعتراض مسترد کر دیا اور اس پوری پروسیڈنگ کے دوران پاکستان کا سیاسی نقشہ جو ہے آج شنگائی تعاون تنظیم نے اسے تسلیم کیا اور یہ اجلاس اس نقشے کے ساتھ جاری رہا اور بھارت جو ہے اس کو اتنے بڑے فورم پر صبحی کا سامنا کرنا پڑا جو لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے جو لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے اور نہ ہی پاکستان کی جو سیاسی قیادت جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو شاید اس طرح سے انڈرسٹینڈ اس وقت نہیں کر پائے بہت سے سینئر لوگ جو اس طرح کے معاملات کو کور کرتے ہیں شاید وہ انڈرسٹینڈ اس طرح نہیں کر پائے کہ آج اس کا امپیکٹ نظر آنے لگ پڑا ہے کہ آج بھارت کو اس سارے معاملے پر تکلیف ہو رہی ہے ایک تنقید ہوتی ہے حکومت پر حکومتی اقدامات پر اور ایک تنقید ہوتی ہے ملک پر ریاست پر اور ریاستی اقدامات پر حکومت کے جو بھی ایکشنز ہیں ان کے اوپر تنقید جائز ہے چاہے وہ تنقید غلط ہے یا صحیح ہے اس کا فیصلہ کرنے والے عوام ہے کہ یہ جو تنقید کی جا رہی ہے حکومتی فیصلوں پر وہ اپنے اندر وزن رکھتی ہے یا نہیں رکھتی حکومت جو ہے وہ پرفیکٹ بھی نہیں ہے وہ کچھ اچھے فیصلے بھی کرتی ہے کچھ برے فیصلے بھی کرتی ہے اور جب حکومتی فیصلے ہو رہے ہیں ان کے اوپر تنقید کرنا ان پر سوال اٹھانا میڈیا کا اپوزیشن کے پولیٹیشنز کا آپ کے جو انٹیلیجنشیا ہے یہ اس کا حق ہے اس کا اختیار ہے لیکن باقاعدہ جس وقت کشمیر کے حوالے سے اقدامات جو حکومت نے اٹھائے ہیں اس کے اوپر ایک پولیٹیکس ہمیں نظر آئی تک زد پہنچی میں نقصان اس طرح نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ نقصان پہنچا لیکن اپوزیشن نے اور کچھ میڈیا حلقوں کی جانب سے اس کے اوپر جو تنقید کی جا رہی تھی کچھ اس میں ویلڈ پوائنٹس بھی تھے لیکن وہ ڈسکس کرنے والے تھے لیکن اس میں باقاعدہ آوٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا کہ چار اگست کو جو پولیٹیکل میپ موجودہ حکومت نے انویل کیا دفتر خارجہ میں اجلاس ہوا وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں ان کو اعتماد میں لیا گیا اس کے بعد وہاں پر جو انکرز ہیں مختلف چینلز کے ان کو بلا کے ان کو بتایا گیا کہ یہ ہم کر رہے ہیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مجورٹی ہے وہ فورن افیرز کو اس کی ڈیلیکیسیز کو سمجھتی نہیں ہے سفارتی دنیا کس طریقے سے کام کرتی ہے بہت سارے جو سٹیپس جن کو آپ بیبی سٹیپس کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے آج میرا خیال ہے کہ لوگوں کو شاید شاید تھوڑی بہت سمجھ آ جائے کہ حکومت نے جو کیا تھا یہ اپنے موقف کا عیادہ جس کو کہتے ہیں ری اٹریٹ کرنا یہ کیوں ضروری تھا اس کا مطلب یہ کہ پانچ اگست سن دوہزار انیس کو جو یک طرفہ طور پر بھارت نے جو ڈیموگریفی ہے اس ایریا کی جو اس ایریا کا جو سٹیٹس ہے اس کو چینج کرنے کے لیے اقدام لیا آپ نے کیا کیا کہ کشمیر جمہور لداخ کو تین یونین ٹیریٹریز کے طور پر بھارت میں شامل کر لیا اور اس کا اپنا میپ جاری کر دیا یہ میپ بھی بھارت نے جاری کیا تھا پہلے تو کیا جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کا یہ مطلب ہے کہ پھر پاکستان اس کے اوپر کچھ بھی نہ کرے کیا اس کو ہموشی سے یہ تو تسلیم کرنے والی بات تھی تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکسپٹ کر لیں نہیں اس کی کریکشن ضروری تھی اس کریکشن کے لیے آپ نے اپنا پولٹیکل میپ جاری کر دیا اس میں مسئلہ وہاں پر تھوڑا سا آیا کہ جہاں پر ہمارے پولٹیکل پارٹیز اور میڈیا معذرت کے ساتھ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ اوورویلمنگ مجورٹی ہوتی ہے نوے فیصد ٹی وی چینلز اور وہ اس کو غلط رپورٹ کر رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے کشمیر کو شامل کر لیا ہے پاکستان نے کشمیر کو اپنا بھئی اگر پاکستان نے کشمیر کو آپ کوئی یاد ہے میں نے اس کے حوالے سے پر ویڈیو کی تھی میں نے اس میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ یہ جو ہے یہ پولٹیکل ایسپیریشن اور ویشز کو ظاہر کرتا ہے یہ تمام جو علاقائی ڈسپیوٹس ہیں ان کو اجاگر کر کے واضح کر کے سامنے لے کر آتا ہے اور اس میپ کا کیا مطلب ہے آج اب کیا ہوا ہے اب یہ جو ہوا ہے نا یہ بھارت کے لیے گلے کی ہڈی ہے جس کو وہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے بھارت نے کر دیا پاکستان نے اپنا پولٹیکل میپ جاری کر دیا ایسیو دیکھیں آپ کوئی بھی عالمی فورم دیکھیں بھارت بحیثیت ایک بڑی مارکیٹ اور بڑا ملک ہونے کے اس کا جو ویٹ ہے وہ زیادہ ہے بہت سارے ممالک اس کو ایون اسلامی دنیا کے ممالک وہ اس کو ایک بڑی مارکیٹ کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کو کسی نہ کسی طریقے سے خوش رکھا جائے لیکن اس موقف پر اس معاملے کے اوپر اب ہوا یہ ہے کہ بھارت نے اعتراض اٹھایا اس اعتراض میں جان کوئی نہیں یعنی جس بھی ملک کو بھارتی موقف کی حمایت کرنی ہوگی نقشے کے معاملے پر اس کو یون چارٹر کے خلاف جانا پڑے گا اس کو یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی قراردادوں کے خلاف جانا پڑے گا جو اس کو ڈسپیوٹڈ ایریا قرار دیتے ہیں ابھی تک یون سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پر پینڈنگ ہے نکوی صاحب اب تو خود جو مقبوضہ جمعو کشمیر میں جو سیاسی جماعتیں ہیں جو بھارت کی جانب کسی دور میں دیکھا کرتی تھی اب تو وہ خود کہنا شروع ہو گئی ہیں کہ آپ کا یہ پانچ اگست دو ہزار انیس کا جو اقدام ہے اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے خود بھارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور اس نے جو اب اس سے نہ نگلا جا رہا ہے نہ یہ اگلا جا رہا ہے اچھے لیکن اس میں جو سیاسی جماعتیں جن سیکس پلٹیکل پارٹیز کی ہم بات کریں یہ بھارت کی بیکٹ رہی ہیں انہوں نے یہاں پر کٹ پتلی حکومتیں بنائی ہیں انہوں نے وہاں پر سٹریٹس کو کو چینج کرنے کے لیے بھارت کی مدد کی ہے مسئلہ ان کا کیا ہوا ان کو پانچ اگست کو آگے پتا چلا کہ جو دوسری طرف کھڑے ہوئے لوگ ہیں نا ان کے بات میں وزن تھا کہ بھارت جو ہے وہ ہمارے ساتھ سگا نہیں ہے جس طریقے سے وہاں پر ڈومیسائل لو کے ذریعے آبادیاتی تناسب آپ نے ایک اکثریت کو مسلمان اکثریت میں ہے مجورٹی میں ہے اس کو اپنے اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی بھارت میں جو مقبوضہ جمہو کشمیر ہے اس میں جس طریقے سے اس نے کرفیو لگایا لاک ڈاؤن ہوا وہاں پر کمیونکیشن بلیک آؤٹ ہوا وہاں پر جس طریقے سے فیک انکاؤنٹرز میں لوگوں کو مارا گیا کارڈن ان سرچ آپریشنز کے نام پر لوگوں کو زخمی کیا گیا نوجوانوں کو کشمیری قیادت کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا گیا یہ ساری اوپن چیز ہیں اگر اس میں اس میں اگر بھارت کی بات درست ہے تو بھارت وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کو رسائی دے دے نا وہاں پر جو بین الاقوامی مبسرین ہیں ان کو آنے کی اجازت دے دے یہ جو چھے جماعتیں ہیں نا یہ آخر میں مر کے بھارت کی طرف ہی جائیں گی ان کے موقع پر آپ بینک نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک آئینہ ضرور ہے کہ ہم تو ہم آپ کے اپنے بھی آپ کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں وہ سامنے آئی ہے آج جب بھارت نے کہا جی کہ یہ تو ہمارے خود مختار علاقے دکھا رہا ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا نے ریجیکٹ کر دیا بھارت کا وہ موقف جو بھارت کلیم کر رہا تھا اور پاکستان کا موقف جو ہے اس نقشے کی صورت میں جو دنیا کے سامنے اس کا اعادہ کیا پاکستان نے اس کو تسلیم کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ دیکھ میں چاچاول کا ذائقہ ہے وہ ایک دانے سے پتا چل جاتا ہے تو یہ ایک فورم ہے بھارت کسی بھی فورم پہ جائے دو چیزیں ہیں جو بھارت کی رہا میں ہائل ہیں ایک اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اس کی جو مختلف چپٹرز ہیں ان کو آپ پڑھیں اور اس کے بعد جو اقوام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل ہے جس کے میمبر بھی بھارت جو ہے اس کو بنایا گیا اس کو جب آپ اس کی قراردادوں کو پڑھیں جس وقت تک وہ انڈو نہیں ہوتی جو ہے the question about پاکستان and انڈیا the question about کشمیر جس وقت تک یہ اقوام متحدہ سیکیورٹی کاؤنسل کے ایجنڈے کے اوپر پینڈنگ ہے اس وقت تک بھارت کا یہ موقف تسلیم نہیں ہو سکتا اب یہ اتنا ٹیکٹفل موو تھا کہ آپ نے اپنا پولٹیکل میپ جاری کر کے ایک ایکسپوز کر دیا بھارت کو کہ وہ جس موقف پہ کھڑا ہوئے کہ ہم نے کر لی ہے حضم یونی لیٹرلی اور اس کو پوری دنیا مان لے گی کیونکہ ہم بڑا ملک ہیں ہمارے پاس بڑی مارکیٹ ہے لوگوں نے ہمیں چیزیں بیچنی ہیں ایسے تو نہیں ہوگا تو گہک جو ہے وہ اس کا کسٹمر کی جو ریسپیکٹ ہے وہ کریں گے جو پروڈیوسر مارکیٹ ہے لیکن انہیں جو پروڈیوسر مارکیٹ ہے اس کو بھی ایک بات پتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ انحراف کیا اگر یون سیکیوریڈی کاؤنسل کے قراردادوں سے آپ نے اگر انحراف کیا اقوام متحدہ کے سوورن سٹیٹس کے حوالے سے جو اس کے چارٹر میں موجود جو بین الاقوامی سرحدات اور حد بندیوں کے حوالے سے اس میں شکے موجود ہیں آپ اس کے خلاف جائیں گے آپ کا موقع ایک سیکنڈ نہیں کہیں روک سکتا پھر کوئی بھی ملک یہ توقع نہ رکھے کہ وہ اقوام متحدہ کی طرف اور اس فورم کی طرف یون سیکیوریڈی کاؤنسل کی طرف کسی انصاف کے لیے دیکھ سکتا ہے تو یہ میرا خیال ایک ٹیکٹ فل موف تھی جس کو انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی یہاں پر پولیٹیشنز نے میں اگین یہ بات ریپیٹ کروں گا حکومت کے اوپر تنقید کرنا جائز ناجائز آپ نے تنقید کر دی لوگ جج کریں گے عوام جج کریں گے وہ بیٹر جج ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے بہت سارے فیصلے ایسے ہوں گے جن سے میں خود اختلاف رکھتا ہوں بہت سارے مسائل ہیں گورننس کے بہت ساری چیزیں جو ابھی پوری نہیں ہوئیں لیکن کچھ فیصلے تو یار اس اس سٹیٹ کے لیے اس ملک کے لیے اس ملک کے قوز کے لیے یہاں پر اس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم جاتے ہیں کشمیر کے حوالے سے اجلاس ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر جناب نارے نرندر مودی کے بجائے عمران خان کے خلاف لگ رہے ہوتے ہیں جس وقت وہ بھی اس وقت جس وقت بین الاقوامی سفیر بیٹھے ہوئے گیلری میں دیکھ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور اب سے چند دن پہلے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کے جو بند کمرہ جو اجلاس تاجس میں ایک رپورٹ کا جازہ لیا جا رہا تھا دوہزار انیس کی رپورٹ تھی اس دوران بھارت کو ایک بڑی شکست ایسے ہوئی کہ اس نے وہاں کے ایجنڈے سے پاکستان بھارت کوسچن کے نام سے جو ایجنڈ آئیٹم ہے وہاں سے نکلوانے کی کوشش کی وہاں بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا یہاں پر جو شنگائی تعاون تنظیم کا قومی جو سلامتی کے مشیر ہیں ان کے اجلاس میں بھارت کہتا ہے یہ نقشہ جو پاکستان نے لگایا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے وہاں اس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کا موقع تسلیم کیا تو یہی وہ چیزیں ہیں جو بہتری ہیں عیسیٰ نکوی صاحب سے میں نے جب اس سے پہلے ایک ویڈیو کی جب نقشہ کے معاملے پر تو عیسیٰ نکوی صاحب نے کہا کہ کیا پھر ہم بم چلا دیں اگر آپ کہتے ہیں کوئی جنگ شروع کر دیں تو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سفارتی محاذ پر سفارتی میدان میں آپ اس انداز سے یہ جو سفارتی جنگ لڑی جاتی ہے اور اس میں آپ کو مسلسل کامیابیاں مل رہی ہیں تو اس میں یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے مول کا مفادکہ ہے اور زیادہ اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے وڈائیت صاحب جس وقت اگر میں کہوں نا کہ یار جو موجودہ حکومت ہے یہ کشمیر کے حوالے سے درست پالیسی نہیں دے رہی پھر مجھے بتانا چاہیے کہ میرا پلان بی کیا ہے یہ پالیسی درست نہیں ہے پالیسی کونسی درست ہو سکتی ہے اب آپ نے نقشے کے اوپر اتراز کر دیا آپ یہ بھی تو بتائیں نا کہ نقشے کے اوپر اتراز کس ریزننگ کی وجہ سے کیا اور آپ کا پلان بی اس کے حوالے سے کیا ہے یہ مسئلہ ہے کوئی بھی اکروس دا بورڈ یہ نہیں کہا تھا کہ جنگ جو ہے وہ ملٹری سلوشن ہے آپ نے کوئی فوج کشی کرنی ہے کشمیر میں اگر یہ کرنا ہوتا تو اپنا یہ ساری سیاسی جماعتیں ہیں کوئی ایک کہہ دے کہ ہم نے جناب فوج کے ذریعے اور فوج چڑھا کر بھارت میں چڑھائی کر دینی ہے اور بم چلا دینے ہے وہ موقف بھی نہیں ہے اس موقف کے اوپر بھی اتراز بہت بہت شکریہ عیسیٰ نقفی صاحب اس سارے معاملے پہ آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیل وڑائک کے اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ